بسم اللہ الرحمن الرحیم جانکی اس کمرے میں ہے یا نہیں میں نے روح ماتی کو اشارہ کیا جانکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا پہلے جان کر دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گئی چند منٹ بعد وہ جانکی کو تقریباً گسیٹی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اس نے جانکی کو کالین پر ڈال دیا جانکی کی حالت دیکھ کر میں اچھل پڑا وہ یہاں تو شراب کے نیچے میں مدوش تھی یہاں اسے ایرون استعمال کرائی گئی تھی کیا کیا اسے میں مرلی دھر کی طرف دیکھ کر گھو رہا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا دارو کا نشاہ ہے مرلی دھر بولا مرے گی نہیں میں نے جھوک کر جانکی کو دیکھا اس کی آنکھیں بند تھی وہ دارو دو گھونٹ پلا دو وہ ہری بوتل والا دو منٹ میں نشاہ اتر جائے گا اور روش میں آ جائے گی مرلی دھر نے میز پر رکی ہوئی ایک بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے ہوش میں لاؤ میں نے روش متی سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ بندی جو اس کھڑکی کے راستے فرار ہوا ہے کون تھا یہ سوال میں نے مرلی دھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم برس اسے اس کا پیچھا کر رہے ہو لیکن اسے پکڑنے کا تمہارا سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا مرلی دھر نے جواب دیا اس کی بات پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا کھڑکی گرہ سے فرار ہونے والا تارہ تھا لیکن اس نے اس طرح پنڈیتوں والا بیس بدل رکھا تھا کہ میں واقعی اسے پہچان نہیں سکا تھا روح متی نے میز پر سے ہرے رنگ کی بوتل اٹھا لی اسی وقت ایک لڑکی آگے آگئی یہ بوتل مجھے دے دے راج کماری میں اسے ہوش میں لاتی ہوں اس نے روح متی کے ہاتھ سے بوتل لیتے ہوئے کہا روح متی کے مو سے بھی غیرہ سانس نکل گیا اس لڑکی نے اسے پہ جان لیا تھا لڑکی نے جانکی کا مو کھول کر بوتل میں سے دارو کے دو تین گھونٹ اس کے ہلک میں اونٹے لگے کچھ دارو اونٹوں سے گیرا اور اس کی تھوڑی اور گردن پر بینے لگا جانکی صبح ساڑی بین کر حویلی سے نکلی تھی لیکن اس وقت اس کے بدن پر صرف بلاؤد اور پیٹی کوٹ نظر آ رہا تھا اسے دوران میں ایک اور لڑکی آگے بڑھائی اور رومتی کے قدموں پر سر رکھ کر گیڑ گیڑانے لگی ہمیں معاف کر دیجئے راج گماری ہم بلکل نردوش ہیں ہمیں پنڈیت پرشو رام دھوکے سے جان آیا تھا اس نے کہا تھا کہ پوجہ رومتی دھوک کر مار کر اسے پیچھے اٹھا دیا تم لوگ تو ہر رات ایسی پوجہ کے لیے پرشو رام جیسے لوگوں کے ساتھ جاتی ہو آرام سے وہاں بیٹھی رو تمہیں میں نے پیچان لیا ہے اٹھنا اور گیسٹ ہوسز میں بھی تم پوجہ ہی کے لیے جاتی ہو میں جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ دارو واقعی تریاغ ثابت ہوا تھا دو منٹ دے بھی کم وقت میں اس نے آنکھیں کھول دی میں نے کالین پر پڑھا ہوا جگ اٹھا کر جانکی پر اُلٹ دیا وہ سارے جٹکتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے حواظ بحال ہونے لگے تک تم وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اکل آئی یہاں کیسے آگئے پوجہ کرنے میں نے تلخ لیجے میں جواب دیا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو گھر جا کر تم سے بات کروں گا میں تو ٹھیک ہوں یہاں بات کرلو نا جانکی کے لیجے میں لڑکڑا آرتی اور میرا خیال اس کا نشہ پوری طرح نہیں اترا تھا اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے لپڑنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے موں پر زور دار تھپڑ رسید کر دیا جانکی چیخ اٹھی وہ لڑکڑا کر پیچھے اٹھی تو روب مطی نے اسے سنبھال لیا جانکی گال سیلاتی ہوئے خون خوار نظروں سے بیری طرف دیکھنا لگی یہ کیا ہو رہا ہے پڑنی تہری رام کی لڑکڑاتی ہوئی آوال سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا وہ لڑکی کہاں ہے اور یہ کون ہے مہاتمہ یہ مہاتمہ نہیں مسلمان ہے قریب کھڑے ہوئے مرلی دھرنے کا مسلمان یہ یہاں کیسے آگیا اس نے مندر کو نشٹ کر دیا ہے ہمارے دھرم کو نشٹ کر دیا مار دو اسے یہ اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک ہندو ناری بھی ہے راج گماری رومتی مرلی دھرنے کا وہ آگ بڑھگانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اسے روک نہیں سکا ہندو راج گماری ایک مسلمان کے ساتھ مار دو دونوں کو مار دو پڑنی تہری رام کا نشہ ہیرن ہو چکا تھا ایک مسلمان کے نام پر اس کی غیرت جوج میں آگی تھی مار دو دونوں کو مار دو ایک ہندو ناری کسی مسلمان کے ساتھ میں نے آگے بڑھ کر اس کے موہ پر زوردار پنچ رسید کر دیا وہ چھل کر پیچھے اُلٹ گیا اس کا سامنے کے ایک دانت ہیل کر رہا گیا تھا اور موہ سے خون بے نکلا تھا رام رام خری رام خری رام وہ چیخنے لگا اس مسلمان نے تمہاری طرح کسی مندر کو عیاشی کا اڈا نہیں بنا رکھا میں نے غور راتے ہوئے کہا اگر اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو آرام سے بیٹھ رو پنڈی تھری رام کونے میں دھبک کر رام رام کی گردان کرتا رہا دوسرا پنڈیت بھی اگرچہ حواس میں آ چکا تھا اگر اس نے مدوش رہنے میں اپنی حافیت سمجھی تھی مرلی دھر میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تم بتاؤگے کہ دارہ کہاں گیا ہے چلو اس کھڑکی کے راستے بائے نکلو میں نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جسے دارہ فرار ہوا تھا تم اسے تلاش نہیں کر سکو گے مرلی دھر نے جواب دیا وہ چھلاوا ہے اب تک یہاں سے بہت دور جا چکا ہوگا اور تم میں اس کے ٹھیکانے تک لے کر جاؤ گے میں نے اس کے موہ پر زوردار گونسا مارتے ہوئے کہا اور پھر روح مطی کو اشارہ کیا روح مطی کھڑکی کے فریم پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی اور جانکی کو بھی سارا دے کر دوسری طرف اتھار لیا میں نے آگے بڑھ کر مرلی دھر کو دکھا دیا وہ بھی کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا اور پھر میں نے بھی اسی طرف چھلانگ لگا دی ہمارے جانے کے بعد پولیس یہاں چھاپا مار دے دی بہتر ہوگا کہ پولیس کی آنے سے پہلے تم لوگ اپنا بندوبس کر لو میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مڑ کر پنڈیت مرلی دھر کو دکھا دے دیا یہ ایک لمبی سی سرینگ تھی جس کے آخر میں مدم روشنی کا بلب چل رہا تھا پنڈیت مرلی دھر آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ ہم اس کے مندر کی اکمی پاڑیوں کے نیچے تھے ان پاڑیوں میں گار تھے جنہیں تراش کر مندر میں شامل کر ریا گیا تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم ان سرنگوں میں چلتے رہے اور پھر ایک خفیہ راستے سے نکل کر کھولی فضا میں آگئے دارہ کہاں گیا ہوگا میں نے تاریخی میں ہی در دیکھتے ہوئے پنڈیت مرلی دھر سے پوچھا ان پاڑیوں میں تم اسے تلاش نہیں کر سکتے مرلی دھر نے جواب دیا ٹھیک ہے تم آگے چلتے رہو ہم تم سے پوچھ لیں گے کہ وہ کہاں گیا ہے میں نے اسے دھکا دی اور پھر رومتی کو اشارہ کیا رومتی ہمیں راستہ بتاتی رہی اور ہم اونچے نیچے ناموار راستوں پر تھوکنے کھاتے ہوئے چلتے رہے میں نے پنڈیت مرلی دھر کو پسول کی زد پر لے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جانکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا ہم تقریباً ایک گھنٹے میں اپنی کار کے پاس پہنچ چکے تھے جانکی اس وقت تک اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی لیکن وہ شاید مجھ سے ناراض تھی راستے بھر اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی رومتی نے سیرنگ سبھال دیا میں اور جانکی پنڈیت مرلی دھر کو اپنے بیچ میں لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے رومتی نے اپنا فسول جانکی کے حوالے کر دیا شہر کے بعض علاقے سنسان تھی اور بعض جگہوں پر خاصی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی کار جب اویلی میں داخل ہوئی تو اس وقت رات کا ایک بج رہا تھا جانکی اور رومتی تو برامدے والے دروازے کی طرف چلی گئی اور میں دیوان سنگھ کے ساتھ پنڈیت مرلی دھر کو لے کر پچھلی طرف ایک گراج میں آ گیا دیوان سنگھ سمجھ گیا تھا کہ اس پنڈیت کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا ہاں تو پنڈیت مرلی دھر عرف پرشو رام میں نے مرلی دھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تم یہ بتاؤ گے کہ دارہ منتری سے فرار ہو کر کہاں گیا ہے وہ میرا گروہ ہے اور میں اپنے گروہ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا پنڈیت مرلی دھر نے جواب دیا ہیرر تنگیز میں نے کہا کچھ دیر پہلے تو تم نے پنڈیت ہری رام اور اس کے ساتھ یوں کو بڑھگانے کی پوری کوشش کی تھی کہ ایک مسلمان نے مندر میں قدم رکھ کر درم کو نشٹ کر دیا ہے ایک ہندو لڑکی کی مسلمان سے دوستی نے تمہارے درم کا ستیہ ناس کر دیا ہے اور اب تم ایک مسلمان کو اپنا گروہ مان رہے ہو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے مرلی دھر نے ڈٹھائی سے جواب دیا میں کسی کو بھی گروہ مان لو تم اعتراض کرنے والے کون ہو تو پھر یہ بھی میرا ذاتی معاملہ ہے میں نے کہتے ہوئے اس کے جبڑے پر زوردار گھنسہ رسید کر دیا مرلی دھر لڑکڑا گیا اس کے انٹوں سے خون کی پتلی سی دار بے نکلی میرے ذاتی معاملات میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میں تم سے یہ پوچھ کری رہوں گا کہ تمہارا گروہ کہاں گیا ہے میں نہیں بتاؤں گا مرلی دھر نے جواب دیا دیوان سنگھ میں دیوان سنگھ کی طرف مڑ گیا اس سے معلوم کرو کہ اس کا گروہ کہاں ہے اس کی زبان کھلوانے کے لیے تم جو من میں آئے کر سکتی ہو میں تمہیں منہ نہیں کروں گا کیوں پنڈی جی کیا ویچار ہے دیوان سنگھ دو قتم آگے بڑھتے ہوئے بولا جو کرنا چاہو کر لو میں کچھ نہیں بتاؤں گا مرلی دھر نے جواب دیا بدماشوں کو اپنے ساتھ ملا کر قتل و غارت کرنا اور بات تھی مگر یہ ہندوستان ہے یہاں کی پولیس تم جیسے بدماشوں سے نمڑنا خوب جانتی ہے اور میرا خیال ہے کہ پولیس کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پنڈی تھری نام صبح ہونے تک بہت کچھ کر چکا ہوگا ایک ہندو ناری کے ساتھ تمہاری یاری طوفان گھڑا کر دے گی تم ہندوستان کے پنڈیتوں کو نہیں جانتے تم دونوں کو زندہ جلا دیا جائے گا اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا بیچوں کے بغیر نہ رہ سکا پنڈیت مرلی دھر نے مندر ہی میں بس میں چنگاری ڈال دی تھی اپنے کرتو چھپانے کے لیے اس واقعے کو مذبی رنگ دینے کی کوشش کریں گے پچھلے چند مہینوں کے دوران میں میں نے یہاں بہت کچھ دیکھا تھا یہاں کٹر ہندووں کی کئی انتہا پسند تنظیمیں سرگرم تھی دوسرے مذب سے انہیں شدید نفرت تھی مسلمانوں سے انہیں خدا واسطے کا بیر تھا عمولی سی بات کو ایشو بنا کر ہنگامیں کھڑے کر دیے جاتے تھے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی کٹر اور متعصب انتہا پسند ہندووں کی مسلح تنظیموں کو سرکار کی بھی حمایت حاصل تھی مختلف طریقوں سے ان کی اوصلہ افضائی کی جاتی تھی اور اس کے برعکس بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کٹر ہندووں کی عیسائیوں سے بھی نفرت بڑھتی جا رہی تھی ان کے جر جلائے جا رہے تھے پادریوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا بیچی طرح جانتا تھا کہ پنڈی تحریرام کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ مندر میں اس کی آیاشیوں کا راز فاش ہو وہ بھی اس واقع کوئی ایشو بنانے کی کوشش کرے گا اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا بیلے دیوان سنگھ کو اشارہ کیا وہ اچانے کی مرلی دھر پر پل پڑا وہ لاتوں اور گونسوں سے مرلی دھر کی توازے کرتا رہا اسے دو مرتبہ اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹکا گیا لیکن وہ بہت ہی سخت جان ثابت ہوا ہر چوٹ پر اس کی چیخ تو گونج اٹھتی مگر وہ دبان کھولنے پر تیار نہیں ہوتا تھا یہ ایسے نہیں مانے کا حکم دیوان سنگھ ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا وہ پہلوان نمہ آدمی تھا لیکن پٹائی کرتے ہوئے وہ بھی خانپ گیا تھا مگر مرلی دھر زبان کھولنے پر تیار نہیں ہوا تھا مرلی دھر کے مو اور ناک کے علاوہ سر سے بھی خون بے رہا تھا اور وہ اب بھی مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا دیوان سنگھ چلنا میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی رسی اٹھا کر مرلی دھر کے ہاتھ پیر باندھیے اور ایک کونے میں رکھوے ٹول بکس میں سے پلاس نکال کر اس کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا بعد میں آخری موقع دے رہا ہوں پنڈیت وہ مرلی دھر کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا اب بھی کچھ بتاتے ہو یا اکھاڑو تمہارے پیروں کے ناخن نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا مرلی دھر نے جواب دیا دیوان سنگھ نے اس کا ایک پیر پکڑ لیا مرلی دھر ٹانگیں جٹے کر اپنا پیر چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا ویرے آگے بٹھ کر اس کی ٹانگ پر پیر رکھ دیا دیوان سنگھ نے اس کا پیر مضبوطی سے پکڑ لیا اور انگوٹھے کا ناخن پلاس کی گریفت میں لے کر زور زور سے جٹکے دینے لگا مرلی دھر کی چیخیں گیراج میں گونجنے لگئی وہ بری طرح تڑپنے لگا تھا مگر دیوان سنگھ نے اس کا پیر نہیں چھوڑا اس نے پلاس کو ایک زوردار جٹکا دیا انگوٹھے کا ناخن جڑ سے اکھڑ گیا اور خون کی دار بے نکلی دیوان سنگھ اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا پنڈیت فرش پر روٹتے ہوئے چیخ رہا تھا اس کے انگوٹھے سے بینے والا خون چھینٹوں کی صورت میں ہر طرف بکر رہا تھا دیوان سنگھ نے پلاس میں پنسا ہوا ناخن باہر پھیک دیا اور مرلی دھر کے قریب آگ کھڑا ہو گیا تمہارے پیر تو تمہارے کرموں کی طرح گندے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے بھی گین آتی ہے اب میں تمہارے ہاتھ کے انگوٹھے کا داخل نکالوں کا وہ جھک کر بیٹھ کے اور پلاس کو حرکت دے کر کٹ کٹانے لگا نہیں نہیں پنڈیت مرلی دھر چیخ اٹھا بتاتا ہوں اب وہی نہ بات دیوان سنگھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب یہ آنسو بانا چھوڑ دو اور بولنا شروع کر دو چلنہ میں خاموشی رہی اور پھر پنڈیت مرلی دھر نے جو کچھ بتایا وہ بڑا سنسنی خیز تھا ہم سنگھاپور سے دیلی پہنچے تھے دو دن وہاں رہنے کے بعد جہپور آگئے وہ رک رک کر کراتے ہوئے کہہ رہا تھا پنڈیت حریرام سے میری بہت پرانی دوستی تھی مجھے یقین تھا کہ ہم کچھ دن اس کے پاس آرام سے رہ سکیں گے دارہ نے بھی میرے مشورے پر پنڈیتوں والا بیس اپنا لیا تھا کیا کیونکہ دارہ نے اسے نئی نئی آیاشنیاں شروع کروا دی تھی بس لن میں نے پوچھا دارہ نے اسے ہیروند کی لط لگا دی تھی پنڈیت مرلی دھر کہہ رہا تھا پہلے تو دارہ کے یہی پروگرام تھا کہ چند روز یہاں رہ کر وہ پاکستان چلا جائے گا لیکن یہاں مندر میں پنڈیتوں کی آیاشنیاں دیکھ کر اس نے ایک اور منصوبہ بنا لیا وہ کیا؟ میں نے سوالی نگاوں سے اسے دیکھا وہ مندر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا مرلی دھر بولا کیا؟ میں اچھل پڑا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ پنڈیت ہری رام اور اس مندر میں رہنے والے دوسرے پوجاریوں کو ہیروند کا عادی بنا کر قبضے میں کر لیا جائے اس طرح انہیں راستے سے اٹھا کر مندر پر قابض ہونا آسان ہو جاتا وہ چند مکو خاموش ہوا پھر بولا چند روز پہلے اس نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا تھا ہفتے میں ایک دن شہر سے خوبصورت لونڈیا کو لے آیا جاتا ملائی تھی دارو مگوایا جاتا اور اس کے ساتھ ہیرون بھی استعمال کرائی جاتی پنڈیت ہری رام اس سے بہت خوش تھا اس کی ہر بات ماننے لگا تھا مندر کے تمام پوجاریوں پر اس کا جال مضبوط ہو رہا تھا اور دارہ کے خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ دو مہینوں میں وہ ہری رام اور اس کے ساتھوں کا بتا صاف کر دے گا ان کی موت اس طرح ہوتی کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہوتا مجھے اس مندر کا پروت بنایا جاتا دارہ پاسے منظر میں رہتا کچھ نئے پوجاری یہاں رکھے جاتے جو ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہمارے اشاروں پر چلتے میں نے مختلف مندروں میں گھوم پھر کر اپنی پسند کے پنڈیتوں اور پجاریوں کی تلاش شروع کر دی تھی اور کچھ پنڈیتوں کو منتخب بھی کر لیا تھا لیکن ابھی انہیں کچھ بتایا نہیں تھا بڑا خوفناک منصوبہ تھا میں نے کہا دارہ اب کہاں گیا ہوگا اس نے کئی ٹھکانے بنا لی گئے ہیں پنڈیت مرلی در نے چواب دیا مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہوگا دیوان سنگھ میں نے کہا اس کا ایک اور ناکھنو کھار دو نہیں نہیں مرلی در چیخ اٹھا بگوان کے لیے مجھ پر ضیع کرو میں پہلے ہی تکلیف سے مرا جا رہا ہوں تمہارے زخم کا علاج بھی کریں گے لیکن پہلے اپنے گروہ کا پتہ بتاؤ میں نے کہا میرا بشواس کرو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہوگا اس نے کئی ٹھکانے بنا رکھے ہیں مرلی در نے کہا تمہیں جتنے بھی ٹھکانے معلوم ہے سب بتا دو اب مجھے تلاش کر لیں گے میں نے کہا کالی کا مندر اور امبر میں کلیان جی کا مندر اس کے اہم ٹھکانے ہیں پنڈیت مرلی در نے جواب دیا اس کے علاوہ اس نے شہر میں بھی ایک دو ٹھکانے بنا رکھے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں گیا ہوگا اس نے شہر ایک ان ٹھکانوں کے پتہ بھی بتا دیئے جہاندارہ کے پناہ لینے کی توقع کیا سکتی تھی ٹھیک ہے ہم اسے تلاش کر لیں گے میں نے کہا میرا تو کوئی بندوبست کرو مہاراج میں تکلیف سے مرا جا رہا ہوں وہ میری طرف دیکھ کر گیا یا تمہیں تھوڑی سی ززا تو ملنے ہی چاہیے میں نے کہا آج کی رات اسی طرح گزار لو صبح دیکھا جائے گا میں نے دیوان سی کو اشارہ کی اور ہم دونوں گیرائی سے باہر آ گئے پنید مرلی دھر چیخ تھا چلاتا رہا لیکن دیوان نے گیٹ بند کر کے باہر سے تعلہ لگا دیا میں دیوان سی کو برامدے میں ہی چھوڑ کر اندر آ گیا رومتی اور جانگی حال نما کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ دونوں لیباس بدل چکی تھی جانگی نے خوش مگی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور روح بدل دیا رومتی کے ہنٹوں پر کفی افسی مسکرہ ہٹا گئی سونے کا پروگرام نہیں ہے کیا ڈائی بج رہے ہیں میں نے دیوان گیر کلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جانگی تم سے ناراض ہے اور اسی ناراضگی کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھا رہی حالانکہ اس نے خود ہی بتایا تھا کہ اسے دن پر بھوکا رکھا گیا تھا اور شام کو زبردسی اتنی شراب پلوائی گئی تھی کہ وہ ہمارے جانے تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی میں اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھتا ہوں میں نے کہا اگر میں اسے تھپڑ نہ مارتا تو یہ ہوش میں نہ آتی اور یہ بھی ممکن تھا کہ اگر یہ مجھ سے لپڑ جاتی تو ان لوگوں کو ہمارے خلاف کچھ کرنے کا موقع مل جاتا اسے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہاں میں واقعی تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے تھپڑ مار کر میرا مو سوجا دیا جانگی نے روٹے ہوئے لہرے میں کہا ابھی تک میرا جبڑا دکھ رہا ہے اور گال پر تمہاری انگلیوں کے نشان پڑ گئے ہیں سوری ڈیر میں نے کہا سیچویشن کا تقاضی یہی تا کہ اگر میں تمہیں تھپڑ مار کر ہوش میں نہ لاتا تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی ایک بار پھر سوری اب مسکرات ہو جلدی کرو بات جانگی کی سمجھ میں آگئی اور پھر اس نے مسکرانے میں دیر نہیں لگائی روح مطی نے مندری کو آواز دے کر کھانا لگانے کو کہا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے صبح سویری تھاکر بانو سنگھ کا فون آ گیا کال میں نے ہی رسیب کی دراصل روح مطی اور جانگی رات کو اوپر والے کمرے میں جا کر سو گئی تھی اور میں حال نما کمرے میں سوفے پر ہی لیٹ گیا تھا فون کی گھنٹی بجی تو میں نے اٹھ کر رسیبر اٹھا لیا اس وقت صبح کے چھے بج رہے تھے تھاکر بانو سنگھ میری آواز پہچانتے ہی بولا کل رات رامگر جیل والے مندر میں تم لوگوں کا کوئی پھڑا ہو گیا تھا ہاں مگر تمہیں صبح صبح کیسے پتا چل گیا میں نے پوچھا بعد میں بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ معاملہ کیا تھا تھاکر نے پوچھا کل دن میں جانگی کو گنیش دیوتا کے مندر سے اغوا کیا گیا تھا میں نے جواب دیا اور پھر اسے سارے واقعے کی تفصیل بتانے لگا آخر میں میں کہہ رہا تھا دارہ میرے ماں باب کا اتھیارہ ہے میں بہتر سے سے اس کے پیچھے لگا ہوں تمہیں تفصیل بعد میں کسی وقت بتاؤں گا مختصر قصہ یہ کہ دارہ پنڈیت مرلیدر کے ساتھ سنگاپور سے فرار ہو کر یہاں آ گیا تھا اور دو چاہ روز پہلے اچانک جانگی کی نظروں میں آ گیا ہم اسے پکڑ کر دارہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے مگر آج اس کا داؤ چل گیا اور وہ اسے اغوا کر کے دے گیا ہمیں بتا چل گیا کہ جانگی کو کہاں لے جایا گیا ہے گزیش تارات میں اور روب مطیو سے چھوڑانے کے لیے رام گھڑ جیل والے مندر پہنچ گیا اور وام نے جو کچھ بھی دیکھا اور جو کچھ بھی ہوا وہ میں ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتا لیکن تمہیں کیسے پتا چل گیا تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست کا فون آیا تھا وہ اخبار کا ریپورٹر ہے تھاکر بانوس سنگھ نے جواب دیا وہ جانتا ہے کہ میں آج کل روب مطی کو دلدل سے دکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نے بتایا کہ روب مطی کی زندگی خطرے میں ہے تفصیل بتانے کا وقت نہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم لوگ وہاں سے دکل جاؤ روب مطی سے کہو کہ تم لوگوں کو لے کر میری آگرہ مارگ والی ہیویلی میں پہنچ جائے یہ ہیویلی آگرہ مارگ سے بھرتپور جانے والی سڑک پر تھوڑی ہی آگے ہے روب مطی نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے اب تم لوگ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں وہاں سے نکل جاؤ میں ہیویلی میں اپنے ملادموں کو فون کر دیتا ہوں وہ لوگ تمہارا خیال رکھیں گے اور باقی باتیں وہیں پر ہوں گی میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی میں نے رسیور رکھتی اور دوڑتا ہوا اوپر پہنچ گیا جانکی اور روب مطی ایک ہی بیڈ پر سو رہی تھی انہیں جگانے میں مجھے خاصی دوشواری پیش آ رہی تھی اور جب میں نیچے پہنچا تو مندری بھی جھاک چکی تھی تھوڑی دیر میں روب مطی اور جانکی بھی نیچے آ گئی روب مطی اس وقت خاصی بدحوا سو رہی تھی حالانکہ رات کو وہ بہت مختلف دکھائی دے رہی تھی روب مطی نے ایک پوٹلی بھی اٹھا رکھی تھی جس میں اپنے اور جانکی کے لیے چند جھوڑے بانگ لیے تھے ہم نے مندری کو بھی ساتھ لے لیا پنڈین مرنی دھر کو بھی اٹھا کر پیجیرو میں ڈال دیا گیا اس کا پیر پھول کر کوپا ہو رہا تھا تارہ زنگ اور دیوان سنگ کو صورتحال سمجھا کر یہیں چھوڑ دیا گیا تارہ زنگ اور دیوان سنگ کو صورتحال سمجھا کر یہیں چھوڑ دیا گیا تھا روب مطی کی آنکھوں میں ابھی تک نین کا غمار تھا اس لیے ڈرائیونگ سیٹ میں نے سمال دی آگرہ مار تک تو میں آسانی سے پہنچ گیا اور پھر روب مطی کے کہنے پر میں نے گاڑی دائیں طرف موڑ دی اور اس کے تقریباً پندرہ منٹ بعد ہم بھارت پور کی طرف جانے والی ہائی وے پر نکل آئے اس شاعرہ کے دونوں طرف اونچے نیچے ٹیلوں پر پورانی عمارتیں تھی عمارتوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا اور ہار عمارت کے گھرد لمبی چوڑی جگہ بھی باؤنڈری وال میں گری ہوئی تھی تقریباً نے اکمیل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد روب مطی کی اشارے پر میں نے گاڑی بائیں طرف سڑک پر موڑ دی اس سڑک کے دائیں بائیں ٹیلوں پر قدیم عمارتیں تھی ہمیں اس سڑک پر زیادہ آگے نہیں جانا پڑا آگے سیدھی ہاتھ پر موڑ دینا روب مطی نے اشارہ کر دے ہوئے کہا وہ ٹیلے پر جو حویلی نظر آ رہی ہے وہی ہماری منزل ہے میں نے ٹیلے کی طرف جانے والے راستے پر گاڑی موڑ دی ٹیلہ زمین کی سطح سے چند میٹر ہی بلانتا اور سامنے ہی وہ قدیم حویلی نظر آ رہی تھی جسے دیکھ کر ذہن میں عجیب سا تاثر اوپر رہا تھا حویلی کے چاروں طرف ایکڑوں کی حساب سے زمین گری ہوئی تھی اور ناری لیکن لا تعدہ درخت نظر آ رہے تھے حویلی کے گرد چار دیواری پانچ چھے فٹ سے زیادہ بلانت نہیں تھی گیٹ پر ایک آدمی ہمارا منتظر تھا اس نے گاڑی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا وہ شخص خالص راجستانی لیباس میں تھا سر پر نیلے رنگی بل کھاتی ہوئی پگڑی کمر پر چبرے کا چوڑا بیل تھا جس کے بائیں طرف اوریسٹر میں ریوالور کا دستہ بھی نظر آ رہا تھا حویلی کی عمارت وہاں سے تقریباً سو گز کے فاصلے پر تھی میرے کشاہ تھا پورچ میں گاڑی روکری اور انجن بند کر دیا برامدے میں اسی علیہ کا ایک اور ملازم بھی کھڑا ہوا تھا وہ جلدی سے ہمارے قریب آ گیا دونوں ہاں جوڑ کر روب مطی اور ہم سب کو پرنام کیا گاڑی میں کوئی سامان ہے راج کماری جی اس نے روب مطی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں وہ پیچھے رکھا ہے اتار لو روب مطی نے پیچھے سامان رکھنے کی جگہ پر پڑے ہوئے پنڈیت کی طرف اشارہ کیا اتنے میں دوسرا ملازم بھی وہاں پہنچ گیا وہ دونوں پنڈیت ملی دھر کو دیکھ کر اچھل پڑے رام 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 ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا پنڈیت جی یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ کا ایک پایا کس نے توڑ دیا اسے تھاکر کے کسی کمرے میں ڈال دو تھاکر آئے گا تو اس کے پائے کی مرمت کی جائے گی روب مطی نے کہا وہ دونوں پنڈیت کو گاڑی سے نکال کر ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے اندر لے گئے مہبور سے نکل کر کھونی جگہ پر آ گیا بہت خوبصورت لان بنے ہوئے تھے گیری سبز گاس خاصی دبیز تھی لانز کے کناروں پر پھولوں کے پودوں کی کیاریاں تھی ناریل کے درخت بھی بڑے سلیکے سے کتاروں میں لگے ہوئے تھے ہر لان کے وسط میں سا سا درختوں کا جھوڑ تھا جسی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ باغبانی کے لیے بڑی پلیننگ سے کام لیا گیا تھا حویلی کی عمارت بڑی پور شکوا اور بہت شاندار تھی میں اپنے دھیان میں حویلی کو دیکھتا ہوا دائیں طرف نکل گیا اور پھر راہت سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جانکی بھی بیرے پیچھے چلی آ رہی تھی اس کے بال بکرے ہوئے اور آنکھیں سرخ تھی ہم حویلی کی پچھلی طرف آ گئے حویلی کی پچھلی طرف کم از کم دو اکڑ زمین چار دیواری میں گری ہوئی تھی اور یہاں کا منظر کچھ زیادہ ہی دلچسپ تھا یوں تو چاروں طرف برفی کی ٹکڑیوں جیسی آہنی جالی کا جنگلہ تھا مگر آدھے حصے پر جالی کی چھت تھی جو زمین سے کم از کم بیس فٹ اونچی تھی اور اس حصے میں بیس بائیس مور ٹیہل رہے تھے دو دین مور تو پر پھیلائے اپنی دھن میں مس ناچ رہے تھے دوسرے حصے میں ایک درجن سے زائد ہرن ٹیہل رہے تھے ان میں تین کالے ہرن تھے راجستان میں مور اور ہرن بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اس طرف بھی ایک وسیع برامدہ تھا جس میں بانس کی کھبچیوں کی مید اور کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھی برامدے والا دروازہ کھل رہا ہوا تھا ہم اسی دروازے سے اندر آ گئے مندری کالور رام نامی ایک مدازم کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی تھی ان دونوں مدازمین کو تھاکر نے ہمارے بارے میں پہلے سے اطلاع دے دی تھی رومتی اویلی کے مرکزی حال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور کپڑو والی پورٹلی بھی اس کے قریب رکھی ہوئی تھی بوجن تیار ہو رہا ہے راج گماری شنکر نامی دوسرے ملازم نے قریب آ کر کہا آپ لوگ اشنان کر لیجئے میں نے سب چیزیں رکھ دیئے اور پھر اس نے ہمیں تین مختلف کمروں میں پہنچا دیا ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ بات روم تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی یہ حمیل یہ کرچہ بہت پرانی تھی لیکن اس میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی گئی تھی ایک گھنٹے بعد ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کالور شنکر جس طرح روم مطی کے ساتھ پیش آ رہے تھے اسی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتی رہی ہے اور یہ ملازم اسے اچھی طرح جانتے تھے ناشتے کے بعد جانی اور میں گھوم پھر کر حویلی دیکھنے لگے بہت بڑی حویلی تھی کئی رائے داریاں اور کئی کمرے تھے اوپر والی اسے پر بھی کئی کمرے تھے بری اندازہ کے مطابق ساٹھ ستر افراد بیق وقت یہاں قیام کر سکتے تھے ہم گھوم پھر کر مرکز کی حال میں آگے جہاں روم مطی شنکر سے باتیں کر رہی تھی شنکر اس کے سامنے ہاتھ باندے مودمانہ انداز میں کھڑا تھا تھاکر بارو سنگھ کے بارے میں مجھے اس رات ڈاکٹر رادہ نے بتایا تھا کہ وہ روم مطی کا دوست اور ہمدرد ہے اسے زیادہ میں کچھ نہیں جان سکا تھا مجھے اس کے بارے میں کچھ صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا لیکن اب یہ شاندار حویلی دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ بارو سنگھ کتنا دولت مند آدمی ہوگا تم نے تھاکر بارو سنگھ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا میں نے شنکر کے وہاں سے اٹھنے کے بعد روم مطی سے پوچھا میں نے اس کی شہر والی حویلی تو نہیں دیکھی لیکن اس حویلی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بھی کس درجے کے خاندان سے ہے تھاکر بارو سنگھ کا دادا الفل سنگھ مہاراجہ سوائے مادو سنگھ کا دیوان تھا سن 1922 میں مادو سنگھ کی انتقال کے بعد مہاراجہ سوائے مان سنگھ ثانی نے ددی سمالی تو الفل سنگھ کی خدمات کو جاری رکھا گیا سن 1924 میں الفل سنگھ کا دہانت ہو گیا تو دیوان کا عوضہ اس کے بیٹے دولت رام سنگھ کو دے دیا گیا سن 1947 میں ریاستی راج پارٹ ختم ہو گیا ان سرکار کی طرح سے راجہ مان سنگھ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا دولت رام سنگھ اس وقت بھی راجہ کے دیوان تھا سن 1950 میں اس کا دیانت انتقال ہوا تو بارو سنگھ کی عمر اس وقت صرف آٹھ سال تھی یہ حویلی اس نے ادھر ادھر دیکھا یہ حویلی راجہ سوائے مادو سنگھ نے اس کے دادا کو توفے میں دی تھی جو اس زمانے میں کچھ عرصہ آباد رہی تھی پھر ویران ہوتی چلی گئی یہ لوگ دوبارہ اپنی شہر والی آبائی حویلی میں چلے گئے بارو سنگھ کی ماتا جی بڑی ذہین عورت تھی اس نے دولت ضائع نہیں کی اپنا سرمایہ کاروبار میں لگا دیا جس سے خاطر خواہ منافع ملتا رہا ماتا جی کا انتقال ہوا تو بارو سنگھ نے میٹر کا امتحان پاس کیا تھا اس نے نہ صرف تعلیم جاری رکے بلکہ ماتا جی کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو بھی سمالیا اور مردہ اسماعیل مارک جیسے پوش اور بارونہ کی علاقے میں ایک بڑا ریائشی ہوتل بھی کھولیا اور اس حویلی کو بھی رنویٹ کروالیا کچھ عرصے تک یہ حویلی بھی ٹورسٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتی رہی لیکن پھر بارو سنگھ نے اسے صرف اپنے لیے مقصود کر لیا وہ ویکنڈ اس حویلی میں گزارتا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات چند دوست بھی ہوتے ہیں یوں تو حویلی کی ہر چیز شاندار ہے مگر اس کا سویمنگ پھول بہت خوبصورت ہے سویمنگ پھول میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا کیا سویمنگ پھول کسی تیہ خانے میں ہے ہم دو ادھر سے حویلی کے اوپر سے گھومتے ہوئے آئے ہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا سویمنگ پھول اسی طرف ہے روح مدی نے اشارے سے بتایا میرا کہلے تم لوگ اس طرف نہیں گئے تھاکر ابھی تک نہیں آیا میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ خود بھی یہاں آ جائے گا آ جائے گا اس تک تک کسی اور کام سے نکل گیا ہو روح مدی نے جواب دیا آؤ میں تمہیں سویمنگ پھول دکھا دیتی ہوں ہم باہر آگر پرامدے سے دائی طرف مڑ گیا اور حویلی کے اطراف میں گھومتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا کڈنی شپ کا بہت بڑا سویمنگ پھول تھا وہ جس میں برہوہ شفاف پانی دوب میں چمک رہا تھا ایک طرف دس بارہ فوٹ کی بلندی پر پائپ لگانے کیلئے دو دختیں لگے ہوئے تھے پھول کے گناروں کے ساتھ ساتھ ناریل کے درخت تھے اور باقی اسے پر دمیز گھاس کے لانتے لیکن ایک دختوں کی رنگ برنگی لمبی کرسیاں گناروں کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھی ایک طرف واش رومز بھی بنے ہوئے تھے سویمنگ پھول واقعی بہت شاندار تھا ہم ابھی اس طرف ٹیل ہی رہے تھے کہ باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا شنکر تقریباً دوڑتا ہوا گیٹ کی طرف جا رہا تھا اور پھر اس نے جیسے گیٹ کھولا سیاہ رنگ کی ایک شاندار کار اندر داخل ہوئی میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر تھاکر بارو سنگھ کو دیکھ لیا تھا ہم پورچ کی طرف آ گئے اس وقت دس بج رہے تھے بانو سنگھ کار سے اترتے ہی دیر سے آنے پر معذرت کرنے لگا اور پھر ہم باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے معاملہ خاصہ گھنبیر ہو گیا ہے رسمی گستگو کے بعد اس نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا میرا دوست وشنو ایک انگلیش ایوننگر کارپورٹر ہے یہ اخبار دوپیر بارہ بجے کے قریب مارکیٹ میں آ جاتا ہے وشنو قتل کی ایک اطلاع ملنے پر تفصیل خاصل کرنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر گیا ہوا تھا وہاں رامگڑ جیل والے مندر کا پرو تاری رام اور تین اور پنڈیت بھی بیٹھ گئے تھے جن میں دو زخمی تھے وہ چند موقع خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا پنڈیت ہری رام نے پولیس کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سنائی تھی اس کے کہنے کے مطابق راج کماری روب مطی ایک مسلمان ملد کے ساتھ مندر کے ایک ادرونی حصے میں رنگ رلیاں منا رہی تھی ایک مجالی نے انہیں دیکھ لیا اور ہری نام کو اطلاع کر دی رنگیا تو پکڑے جانے پر دونوں گڑ بڑھا گئے مگر شرمینتہ ہونے کی بجائے وہ پنڈیتوں پر چڑھ دوڑے اور مار پیٹ شروع کر دی راج کماری روب مطی کے مسلمان جار نے ایک پنڈیت کو ٹانگ پر گولی مار دی اور دوسرے نے پنڈیت کی ناک کا بانسہ دھوڑ دیا اور اس کی موچے اکھارنے کی کوشش کی جس سے وہ مزید زخمی ہو گیا مزید بنا پر شروع رام نامی ایک پنڈیت کو اگوا کر کے لے گئے پنڈیت ہری نام نے دمکی دی ہے کہ اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر راج کماری روب مطی اور اس کے مسلمان عاشق کو گرفتار کر کے مغوی پنڈیت کو بادیاب نہ کیا گیا تو شیئر کے تمام مندروں کے پنڈیت خود کاروائی کریں گے میرے دوست ویشنون نے پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک پبلک فون بوز سے مجھے ٹیلی فون کر دیا وہ جانتا ہے کہ میں آج کل پھر روب مطی کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات تو میں نہیں مانتا کہ تم دونوں مندر میں رنگ رلیاں منا رہے ہوگے لیکن بہرحال میں اصل بات جاننا چاہتا ہوں وہ خاموش ہو کر باری باری ہماری طرف دیکھنے لگا میں نے بھی جان کیوں روب مطی کی طرف دیکھا اور چلنمو کی خاموشی کے بعد اسے اصل واقعہ سے آگا کرنے لگا آخر میں میں کہہ رہا تھا ہمیں جس شخص کی تلاش تھی وہ تو باگ گیا لیکن اس کا ساتھی پنڈیت پرشو رام ہمارے ہاتھ آ گیا اس کا اصل نام مرلی تھا رہے کہاں ہے وہ تھاکر نے پوچھا ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں وہ اس سے عویلی میں ہے میرے بجائے روب مطی نے جواب دیا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں اسے لیکن صورتہ الخاصی گمبیر ہو گئی ہے تھاکر نے کہا موسیقی